بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دبائی پیجن کلب میں خوش حامدید قربان بھائی کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو یہ آج آپ کو اس جوڑے کا میں شوق کرانے والا ہوں تو یہ آپ نوٹ کریں پہلے تو آوریو کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی سپر یعنی جیسے سپر کبوتر ہوتا ہے نا وہ ایسے یہ میل ہے ابھی اس کا بھائی میرے پاس ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اس ٹیم بھی وہ بارہ بجے کے بعد ہی بیٹھتا ہے تو ماشاءاللہ صبح اڑاتا ہوں اور اس کا بھائی ماشاءاللہ بارہ بجے کے بعد ہی لینڈ ہوتا ہے اور بہت ہی شاندار اور اس کا باپ بھی بیٹھا ہے میرے پاس ابھی اس کی جو ماں ہے وہ بھی بیٹھی ہے تو آئیے اس کا میں آپ لوگوں کو شوق کرواتا ہوں اور پہلے تو دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ بہت ہی آؤٹ کلاس پیر ہے تو آئیے اس کا میں ابھی آپ لوگوں کو شوق کرواتا ہوں تو جانب یہ ہے میر تو سب سے پہلے تو اس کی آنک کا آپ نوٹ کریں تو یہ ہے اس کی آنک اور کس قدر وسیع اور چمکدار آنک ہے آپ آنک کے رنگ کو بھی آپ دیکھیں واضح کریں اور جو اس کا سنٹر کا تل ہے اس کے اوپر بھی آپ کو رنگ نظر آ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا کبوتر ہوتا ہے جس کی نور کے اوپر یعنی تل کے اوپر تو بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے اور اس طرح اس کے رنگ بھی واضح ہو رہے ہیں آپ کو جس طرح کہتے ہیں نا یہ ففت رنگ آپ نوٹ کریں اور بہار کی زمین بھی آپ نوٹ کریں رنگ کے اوپر کی زمین اور چونچ کا رنگ اور یہ ہونا بہت اچھے علامت ہوتی ہے بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے کیونکہ یہی گرمی کا بادشاہ ہوتا ہے جو پرواز کر کے آتا ہے تو ابھی اس کا بھائی بغیر کھڑا کے ماشاءاللہ بارہ بجے کے بعد ابھی ٹمپریچر بھی تاقریباً ٹھارٹی ایٹ ٹھارٹی فائف چل رہے ہیں تو اس طرح یہ کبوتر اگر میرے پاس اس کا بھائی ابھی بہت اچھی پرواز کر رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ دوسری سیٹ کی بھی رنگ آنکھوں میں چیک کریں اور کس قدر چمک اور وسی آنکھ ہے آپ نوٹ کریں وسی آنکھ ہے جس طرح کہہ لیں نا وسی آنکھ تو یہ وہ آنکھ ہے ٹھیک ہے نا اور جو رنگ کے بہار کی زمین ففت رنگ جسے کہتے ہیں نا ففت رنگ ففت رنگ کی زمین اور چونچ کا کلر دیکھیں سیم ٹو سیم بہت اچھا کبوتر ہوتا ہے اور اسی طرح ابھی آپ آئیں اس کے پروں کا آپ کو شوق کروں تو یہ تو پروں کا میں ابھی آیا کیمرہ ذرا چلیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ پروں کی بناوت کو آپ نوٹ کریں کس قدر لین یہاں سے بگل سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو یہ سیدھی اوپر کی سیٹ جا رہی ہے یہ دیکھیں آپ یہاں سے اور بالکل اسٹیٹ یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ کو نوٹ کروا دنیا دیکھیں آپ تو یہ میں نے پلہ کھولا اس کا تو یہاں آپ نوٹ کریں بالکل اسٹیٹ اور یہاں آپ نوٹ کریں اس کی کلی نامی اوپر کی طرف نکلتی ہوئی ہے اور دسویں اس سے چھوٹی اور آٹھویں اور نامی برابر ٹھیک ہے نا تو یہاں آپ نوٹ کریں یہاں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آٹھویں اور دسویں برابر ہے نامی اوپر کی طرف نکل رہی ہے اور یہ اس کی ساتھویں کلی کو آپ نوٹ کریں چھٹی کلی نوٹ کریں بہت ہی آؤٹ کلاس کے یعنی کہہ لیں اور یہ دیکھیں بغل دیکھیں آپ اس کی کس قدر وسی بغل ہے دیکھیں یہ بغل ہے اس کی بغل پیٹ کو کور کر رہی ہے آپ نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ بغل جو ہے پیٹ کو کور کر رہی ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے نا تو یہ ابھی ٹیل دیکھ لیں آپ اس کی ٹھیک ہے یہ ہے اس کی ٹیل ٹھیک ہے اور پتہ بلکل سنٹر میں رکھا ہوا اس نے یہ پتہ جو ایک ہے اس کا بلکل سنٹر میں ہے ٹھیک ہے ابھی آ جائیں اس کے پنجے کی طرف تو یہ دیکھیں آپ اس کے پنجے ٹھیک ہے تو یہ اس کے پنجے ہیں اب نوٹ کریں اس کے پنجے کس قدر سرخ اور پتلے بلکل لمبی ٹانگیں آپ نوٹ کریں اور یہ میرے پاس اس کے کڑی جو ڈلی بھی ہے وہ سکسٹی سیون نمبر ہے تو یہ سکسٹی سیون نمبر ہے اس کا باپ بھی اس کی طرح ہی ہے بلکل تو آپ نوٹ کریں یا آپ نوٹ کر سکتے ہیں سکسٹی سیون نمبر ٹھیک ہے سیون کا آدھا مٹ گیا ہے تو یہ ہے سکسٹی سیون تو بہت ہی آؤٹ کلاس کا بھوتر ہے یہ ٹھیک ہے ابھی اس کے میل کا میں آؤ یہ میل کا آپ کو شوق کروا ہے ابھی فی میل کا شوق کروا تھا ٹھیک ہے بنے رہے میرے ساتھ میں تو جناب اس ٹیم میرے ہاتھ میں فی میل ہے تو یہ فی میل کا آپ بھی نوٹ کریں آنکھ کو تو جس طرح میل کی تھی ویسے ہی ہے لیکن اس کا فیفت رنگ ذرا ہلکا سا ہے بہت ہی پتلا سا ہے لیکن آپ فیفت رنگ کے باہر کی زمین کو اور چونچ کی کلر کو آپ دیکھیں تو میچنگ کلر ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تھوڑے کانٹو دار ہے جیسے اس کے سر پہ آپ سفید سفید سا دیکھ رہے ہیں اور بالکل درمیاناں سائز کی کبوتری ہے یہ اور بالکل ہی آؤٹ کلاس کی یہ مادہ ہے فی میل ہے اور آنکھ کے اس کے بھی آپ نوٹ کریں تو کس قدر یہ بھی چمکدار آنکھ ہے چمکیلی آنکھ اور اس کا جو تل کے اوپر کا رنگ ہے وہ ذرا وائٹ کلر میں مطلب ہے وائٹ کلر کی زمین ہے اور اس کے بعد فیفت رنگ کی جو باہر کی زمین ہے وہ چونچ کے ساتھ ملتی جلتی ہے تو ٹھیک ہے تو اسی طرح دوسری سیٹ کی بھی آنکھ آپ کو شوک کروا دوں تو یہ دیکھیں آپ دوسری سیٹ کی آنکھ تو یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ چمک آنکھ میں ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اور رنگ کا ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے تو یہ ہے اس کی آنکھ تو ٹھیک ہے ابھی آجائیں پروں کی طرف تو پروں میں آپ اور ایک بات بتاؤں جب میں جورا لگاتا ہوں تو جورا لگانے میں میں جو ہے نر اور فی میل کو دیمیانن سائز کی یہ مادی رکھی ہے یعنی چھوٹے سائز کی کبوتی ہے یہ اور نر تھوڑے لمبے سائز کا تھا تو یہ جورا میں جب لگاتا ہوں تو بہت ہی آؤٹ کلاس کے بچے ملتے ہیں تو آئیے تو پروں کا آپ کو اس کو معینہ کروں تو یہ اس کی بھی آپ پروں کو نوٹ کریں دیکھیں یہاں سے یہ انگوٹھے کے پاس سے دیکھیں یہ اس کی جو اپنا پہلی کلی ہے وہاں سے آپ نوٹ کریں کہ یہ بلکل اسٹریٹ یہاں سے بلکل اوپر کی سائیڈ بلکل اسٹریٹ یعنی ایک نہ پر کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا ایک لائن یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور آخر تک اور اس کی جو ہے دسویں اور نامی بلکل سیم ٹو سیم ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کے بہار گالی انگلی کے یہ دسویں ہے اور نامی اندر کی سائیڈ دیکھیں آپ بلکل یہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں آپ بلکل برابر سی ہے نر کی اوپر نامی کلی اوپر کی سائیڈ تھی اور اس کی جو ہے نامی دسویں کلی برابر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی تھوڑا میں ڈیفرنٹ کرتا ہوں اور یہ اس کی ٹیل ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ٹیل کا پتہ ہے وہ اپنا لیف سائیڈ پہ ہے ٹھیک ہے پتہ نر کا بلکل سنٹر میں تھا اور مادہ کا میں نے لیف سائیڈ پہ رکھا اور دو تین پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں جورا لگاتا ہوں تو اس میں میں اپنی جو رائے دے رہا ہوں تو میں جو تین چیزیں جو ہے نوٹ کرتا ہوں ایک تو سائیزنگ کو لے کے چلتا ہوں دوسرا اس کے بعد میں کلر کو اور اس کے بعد دوم کو اور پروں کو میں یہ بہت اہمیت دیرتا ہوں جورا لگانے میں تو بہت آؤٹ کلاس کے بچے ملتے ہیں اور بڑے شاندار تو آئیے اس کے پنجے کا بھی آپ کو شوق کروا دوں تو یہ پنجے دیکھیں آپ اس کے تو یہ پنجے ہیں اس کے دیکھیں بلکل لال رنگ کے سرخ لال اور جو ہے لمبی ٹانگیں ہیں دیکھیں آپ پتلی سی اور لمبی سی اور یہ جو ہے میری فی میل یہ ففٹی سیون نمبر کی ہے تو آئیے آپ کو میں اس کا دکھا سکتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ففٹی سیون ٹھیک ہے نا تو میل جو ہے میرا سکسٹی سیون کا تھا جوڑے کا تھا اور مادہ میں نے لی ففٹی سیون کی کیونکہ اس کے جو ماباب تھے وہ بھی سیم ٹو سیم تھے ہلکی سی چھاپ رکھی بھی تھی سر پہ سوری سفیدی رکھی بھی تھی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے سر پہ بھی سفیدی ہے سفید سے ٹکے ہیں تو اسی طرح تو میں یہ چیزیں چند ہوتی ہیں جو میں جورہ لگاتا ہوں اور اس کو نوٹ کرتا ہوں تو جس سے مجھے بچے بڑے آٹ کلاس کے بلتے ہیں اور اس کے بچے بھی ابھی آپ کے سامنے ہیں دو بچے بیٹھے تھے چھوٹے اور بھی دو بچے ہیں وہ بھی کبھی انشاءاللہ پھر ویڈیو بناوں گا تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو پسند آئے گی تو اللہ حافظ ہاتھ